نمسکار دیس کی بات میں حاضر ہیں چھتیز گھر میں چٹ فنڈ کمپنیوں کے چیٹ یعنی دھوکے سے لاکھوں لوگ پروہابت ہوئے ہیں خاص کا راجدھانی رائیپور سے سٹے گاؤں میں ہمارے دو ساتھیوں زلفکار اور نیلیش نے نوہ رائیپور کے کئی گاؤں میں تفتیش کی تو پتا چلا کہ انتیز گاؤں کے کسانوں نے راجدھانی کے وکاس کے لیے اپنی زمین ادھگرن میں سرکار کو دی تھی سرکار سے معافظہ ملا لیکن اس پیسے پر چٹ فنڈ کپنی کی نظر لگ گئی کپنی نے گاؤں کے ہی ویقتی کو ایجنٹ بنا کر پیسے ڈبل کرنے کا اچھا سر دیا اور لوگوں نے پیسے کو چٹ فنڈ کپنی میں نویش کر دیا لوگوں کا پیسہ بھی ڈوب گیا جس کے چلتے کئی پریوار برباد ہو گئے ہیں جن کو پیسہ بھی ملا وہ بھی بہت کم لوگ تھے جو ان کو معافظہ ملا لڑکیوں کی شادی ٹوڑ گئی گاؤں کے کسان یوہ مزدور بن گئے دس لوگوں کی پیسے ڈوبنے سے صدمے میں موت بھی ہو چکی ہے تین ایجنٹ آتما ہتیا کر چکے ہیں دیکھئے انڈی ٹی وی کی خاص گراؤنڈ رپورٹ 36 گڑھ نیرمار کے بعد نیرائیپور کو بسانے کے لیے درجنوں گاؤں کی جمین کو ادھگرہت کیا گیا کسانوں کو کروڑ رپیہ موابجہ ملا اور اسی سمجھ 36 گڑھ میں کئی ساری چٹکھنڈ کمپنیاں آئیں جن میں لوگوں نے دنگنے کے لاجلچ میں اپنے پیسوں کا انویسٹ کیا اور یہ پیسہ 2014 میں کمپنیوں کے بند ہو جانے کے بعد ڈوب گیا اس کو لے کر کئی سیاستیں ہوئیں دیش دنیا میں کرکٹ میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو پرسدہ کا پتہ معلوم ہے کیونکہ یہاں 36 گڑھ کا اکلوتا انتر راشتریہ کرکٹ سٹیڈیم ہے لیکن اس گاؤں میں سوکھے مرجھائے دکھی چہروں کی ایک اور حقیقت ہے گاؤں کے لگوہ گھر پریوار کو چٹفنڈ کمپنیوں نے چیٹ کیا ہے یعنی دھوکھا دیا ہے گاؤں میں برگت کے پیڑ کے نیچے پربوراج کنوجر دلیشور نشات بیٹھے ملے انڈی ٹی وی نے جیسی چٹفنڈ کی بات چھیڑی دونوں کا دکھ اور غصہ پھٹ پڑا دلیشور کہتے ہیں دو اکڑ زمین بیچ کر چٹفنڈ میں پیسہ لگایا ڈوب گیا آج مزدوری کر کے پیٹ پال رہے ہیں اپنے کیا ہے ایک ایک روپے سکے جوڑا جوڑا کے جمع کیے تھے وہ جو ہے آج تک بس فام بھراتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا پرسانی ہے پرسانی ہے بھی آپ کیا کرو گے گریب آدمی ہے ہے نا اور اسی کو تھوڑا بہت اکٹھا ہو جائے گا تو کچھ بنایں گے یہ سوچے وہ سب گیا ہے آفیت پن کا پیسہ ہمارا ہمارا جو ہے نہ مکان ہے نہ گھر ہے کچھ نہیں کھرائیم رہتے ہوں اسی لئے ہم اکٹھا کر رہے تھے کچھ بنا لیں گے ہمارا دو جھوپٹی کر کے ہمارا دو اکٹھ جمین بیچے رہے ہیں چیٹ پھنڈ میں مطلب ایک کے ڈبل میلی ہی ایسا کر کے مطلب بولے رہی سے اور او میں ہم اللہ مطلب ابھی تک فام بھرا بھرا کے مطلب بولا پیسہ اللہ ہم اللہ واپسیج بھی نہیں کر رہتے اور کئی بار فام بھرا رہا ہے بس چیٹ پھنڈ کے دھانسے میں دیو چند یادب کہتے ہیں گاؤں کے نبی فیصد لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا ہے چیٹ پھنڈ کمپنی میں پیسہ ڈوبا چکے گوپال یادب کے پریوار میں جھگڑا ہونے لگا پریوار بکھر گیا آج مزدوری کرنے کو مجبور ہیں گاؤں میں جیسے جیسے ہم نے لوگوں سے بات چیٹ کی الگ الگ دردناک کہانیاں سامنے آنے لگی بزرگ سمیترا چندرہ کرکی تو ہم سے بات کرتے ہوئے آنکھیں بھرائیں خیت کھا راتی تک کھتلا تھوڑا بہت رہے کھت بھی تو پورا کبجہ کر لیسے بس ہم ان تو چیر پھنڈ میں ڈالت رہے ہیں آئے آکے سب جے جے ڈبل دیو تیبل دیو کتلا لچ میں ڈال پڑے ہیں ساہاو کائی کروے یوگیشور دھیور اوما شنکر اور لیلا رام کے پریجنوں نے 20 سے 40 لاکھ روپے چٹ فنڈ میں لگا دیئے اب سوائے پچتاوے کے گھر میں کچھ نہیں بچا وہ پیسہ جمع کرنے کے بعد پریوار میں سب آفسی مدبھید ہو گیا جھگڑا لڑائی ہو گیا گھر میں ڈیوائیڈیشن ہو گیا ساری پریشتی جو ہے ویپریت ہو گئی جس کے چلتے کہ آتما دھا کر لیا جائے اس ٹائپ سے پر کیا کریں گے بچے والے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کیے سمحال کے چلے بچوں کو سمحالنا ہے کر کے ہم لوگ بیچنا نہیں چاہتے تھے پھر بھی کھاتے میں پیسہ جابردستی دے دیئے پیسے کو چیٹ فنڈ میں لگا دیئے اپنا ہی جمین ہم لوگ ہمارا ہی جمین سرکار اعتقرہن کر کے ہمیشہ اسی میں مجھے مجھے کروا رہی ہے پریوار کے گھر کا چالیس لاکھ روپے لگا میرا بابو جی کا پچیس لاکھ اور میرا اور دو بھائی کے ٹوٹل میں آکے چالیس لاکھ روپے لگا چیٹ فنڈ میں سب ڈبل کے چکر میں سب چیٹ فنڈ میں ڈالے پیسہ ہے اب ایسے اس تیتی ابھی یہ کنڈیشن بہت بہت مہم ہو رہی ہے اب آج بابو جی ایم رمو کبھی کھیتی باڑی کم کر رہا بتاؤ میرا روزگار بس کھیتی ڈبل کے پانچ ہزار آبادی والے پرسدہ گاؤں میں تو ہر پریوار کے ساتھ دھوکھا دھڑی ہوئی ہے ڈبل کے دو سو آدمی سے زیادہ مر گئے بھائی ڈبل کے دس لاکھ ہے وہ اس نے دو لاکھ چار لاکھ ہر گریب آدمی کے پن کھار کے جیسے بھی دیکھے بیچے یہاں کم سے کب پانچ لاکھ پورا چھتیرگڑ میں ڈبل کے دن سے بیس کھوٹوں سے زیادہ ہے دو ہزار اٹھارہ کے ویدھان سوا چناؤں میں کانگریس نے چٹ فنڈ کھوٹالے کو بڑا مدہ بنایا لوگوں کے پیسے واپس کرنے کا وائدہ کیا سرکار کانگریس کی بن گئی لیکن پردیش میں لگ بھگ بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے سو سے زیادہ چٹ فنڈ کمپنیوں میں قریب دو ہزار کروڑ روپے ڈوب گئے جس میں بھوپیش سرکار کے سمیں تیس کروڑ چالیس لاکھ روپے ہی لوگوں کو واپس ملے پیسے واپسی کی مانگ کو لے کر کوششیں اب بھی جاری ہیں کانگریس کی اجید جوگی سرکار نے دوہزار تین میں راجدھانی کشیطر وکاس پرادی کرن کی اوجنا تیار کی تھی سرکار بدلنے کے بعد بی جے پی نے نیا رائی پور وکاس پرادی کرن کا گھٹھن کیا بی جے پی نے جوگی سرکار کے پرستاوت سات ہزار چار سو بہتر ہیکٹیر زمین کے بجائے تیس ہزار سات سو بیالیس ہٹیر زمین کا دیگرہن کیا ہر کسان کو اسو تن ایک ہٹیر کے لیے پانچ لاکھ روپے ملے نوہ رائی پور کے کسانوں کو ہزار دو میں جب نیا رائی پور رائیس اور نیا رائی پور آئے کے بعد میں سرکار ایک افواف ہے لہا ہے اس کی جمین اللہ آپسی سمجھ ہوتا میں بیز دو اور کسان ڈر میں سرکار لوٹ لی کر کے جمین تو بیز دیس لیکن اوہی سمیں نیا نیا کمپنی کھولیس اور نیا کمپنی میں فیتہ کٹنے والا راجے کے منتری منہ رہے ہیں راجے میں منتری ہے وکر پتنی منہ رہے ہیں سویم مکھے منتری کے پتنی وینا سنگھ بھی فیتہ کٹے ہیں کسان جو نہ ہے یہ سوچیز کہ ہمارا پیسہ سرکشی چلے گے اور حملہ سمیں سمیں میں پیسہ مل جی لیکن پیسہ آج نئی ملے سے اسطحیتی بس سے بدتر چلے جا تھے ابھی تو جیشیوی کر کے کام چلے تھے دوہزار ایک تیس کے بعد میں سبلہ سمجھ میں آجے ہی کہ ہم آنے والا بچہ کے سادی کیسے کر وہ ابھی جو سادی کرنا ہے نوارایپور کے آسپاسی لوگوں سے دو سا کروڑ پہ تھگے گئے ہیں کچھ ایجنٹوں نے بھی خودکوشی کر لی ہے نوارایپور کے اکیس گاؤں کے ہزاروں لوگوں کے کروڑوں روپے چیٹ فنڈ کمپنیوں میں فسے ہوئے ہیں سال در سال اب امیدیں ٹوٹی جا رہی ہیں لیکن جب بھی چناؤ آتا ہے تو نیتا ان سے وعدہ کرتے ہیں ہماری سرکار بنوا دو پیسے واپس دلوا دیں گے لیکن اسی امید پر اسططی اب گاؤں کے لوگوں کی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کو امید ہے کہ پیسہ ایک دن جرور ملے گا لیکن وہ پیسہ کب ملے گا اس کا انتجار کب ختم ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی رایپور سے اپنے سہیوگی جلفی کار علی اور کیمرہ ساتھی پروجینٹ ساؤو کے ساتھ نیلے شترپاٹی نڈی ٹی وی دو دیش کی راجدھانی دلی میں تپتے تاپ پان کے بیچ بجلی پانی کی سمسیاں سے کچھ علاقوں میں ان کی کمی دیکھی جا رہی ہے پانی کے لیے دلی سرکار سپریم کورٹ بھی گئی لیکن ارچنے بنی ہوئی ہیں آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹینکر مافیا کام کر رہا ہے کاروائی نہ ہی کی تو معاملہ دلی پولس کو سوپیں گے اس پر دلی سرکار نے خوشی جتائی اور کہا ہے کہ پولس کاروائی کرتی ہے تو سہیوگ ملے گا اس بھی جل سنکٹ اور ٹینکر مافیا کو لے کر جل منتری آتیشی نے اوپراجپال کو چٹھی لکھی ہے آتیشی کا آروپ ہے کہ ان کے نردیشوں کے بعد بھی مکہ سچیب اور دلی جل بورٹ کے ٹینکرز کی سنکھیا گھٹائی ٹینکرز کی سنکھیا گھٹنے سے گیر کانونی ٹینکرز کا بیاء پار بڑھا ہے ہمارے سیوگی شرط شرما ہمیں اور جانکاری دے رہے دلی میں ان دنوں بے تہاشا گرمی پڑ رہی ہے سورج کی تپیش اتنی زیادہ ہے کہ سورے ادھے ہونے سے سوریاست ہونے تک اگر آپ کھلے آسمان میں کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ایسا لگنے لگے گا کہ کہیں آپ کی سکن تو نہیں جل رہی ہے بے تہاشا گرمی کے بیچ دلی میں پانی کی قلت بھی لگاتار چل ہی رہی ہے یمنا میں پانی پہلے ہی کم ہے ہمارچل پردیش کو بھی جو آدیش دیا گیا تھا کہ وہ پانی دلی کے لیے چھوڑے وہ بھی ہمارچل پردیش کی طرف سے نہیں چھوڑا گیا ہے یمنا میں وزیر آباد بیراج تک وہ پانی نہیں پہنچا ہے دوسری طرف مونک نہر سے جو پانی ہریانہ کے ذریعے مونک نہر سے جو پانی دلی آنا ہوتا ہے اس میں بھی کمی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ویے سے دلی میں پانی کی قلت لگاتار بنی ہی ہوئی ہے گرمی اور پانی کی قلت جھیل رہے دلی والوں کے لیے مصیبت منگلوار کو تب اور بڑھ گئی جب دلی میں پوروی دلی اور اتر پوروی دلی کے کئی علاقوں میں اچانک دوپہر کو دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی دلی کے لیے یہ کوئی سامانے بات نہیں تھی دلی کی ارجا مندری کی طرف سے بتایا گیا کہ اتر پردیش کے منڈولا میں جو پاورگیٹ کورپریشن کا 400 کے بی کا سب شیشن ہے اس میں آگ لگ گئی ہے وہاں سے 1200 میگا وارڈ دلی کو بجلی سپلائی ہوتی ہے تو وہاں پر آگ لگنی کی وجہ سے دلی میں بڑے ایک آ جائے ایک دو سے ڈھائی گھنٹے کا ایک پاورگٹ لگا آمتور پر دلی میں یہ سب نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ ایک چنتہ کا سبب بنا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دو ڈھائی گھنٹے کے بعد ہی بجلی آگئی اور فیلحال سب حالات کم سے کم بجلی کے مورچے پر تو اب سامانے ہیں لیکن پانی کی قلت دلی کے اندر ابھی بنی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ گروہار کو اس مسئلے پر سنوائی کرے گا سپریم کورٹ پہلی بات تو یہ جاننا چاہے گا کہ ہماشل کو جب آدیش دیا گیا تھا کہ ایک سو سنتیس کیوں سے پانی دلی کے لیے وہ چھوڑے تو اس کی کیا ستی ہے کیا پانی چھوڑ دیا گیا ہے ویسے چھوڑا نہیں گیا ابھی تک لیکن سپریم کورٹ جاننا چاہے گا کہ اس کی استیتی کیا ہے اگر نہیں چھوڑا گیا ہے تو کیوں نہیں چھوڑا گیا ہے اور دوسرا دلی سرکار نے پانی بربادی روکنے کے لیے کیا قدم اٹھائے ہیں ٹینکر ماپیا پر کابو پانے کے لیے کیا قدم اٹھائے ہیں ساتھی ایک مددہ یہ بھی ہے کہ ہریانہ سے جو منق نہر کے ذریعے پانی دلی آتا ہے جس سے دلی کے ساتھ وارٹر ڈیٹمنٹ پلانٹ چلتے ہیں وہاں سے بھی پانی کم آ رہا ہے تو اس کو لے کر کیا ستی ہے تو ان سب پر گروہر کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے دلی سے اپنے کیامرہ سے یوگی ساشنگوپتہ کے ساتھ میں شرط شرما اینڈیو میڈیا تو بات کرتے ہیں اپنی ارثیوستہ کی ورل بینک نے کہا ہے کہ بھارت سب سے تیزی سے بڑھنے والی ارثیوستہ بنا رہ گا ورل بینک کی اور سے کہا گیا ہے کہ بھارت اگلے تین سال میں 6.7 پرتشت کی وکاسدھر سے آگے بڑھے گا مضبوط گھرے لوں مانگ نیویش میں اچھال اور سروس سیکٹر میں اچھے کامکات سے بھارت دنیا میں تیزی سے سب سے تیزی سے بڑھنے والی ارثیوستہ بنا رہے گا تو ورل بینک نے جو یہ آنکھ رہی دیئے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص بیمان ہے گرچر انداز ارث شاستری ہیں سا دھنیواز جنڈنے کے لیے ورل بینک کی اور سے کہا گیا ہے کہ بھارت اگلے تین سال میں 6.7 پرتشت کی وکاسدھر سے آگے بڑھے گا آپ کا کیا assessment ہے جو ورل بینک نے project کیا ہے اگلے تین سال کے لیے وہ believable ہے مطلب ہو سکتا ہے کیونکہ جو پچھلے تیس سال میں انیس سوئے کیاون کے بعد جب ریفارمز ہوئے اس کے بعد ہماری economy کی رفتار average لے لو ہر سال مطلب up and down ہوتا ہے لیکن اگر average لے لو تو وہ 6% رہی ہے اور اس وقت اس کے اوپر چل رہی ہے تو یہ growth rate ہو سکتا ہے لیکن ایک کٹھنائی ہے ایک problem ہے وہ یہ ہے کی اس rate میں نوکریہ روزگاری زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ ہم ہم سے نہیں ہوئی exports زیادہ ہونے چاہیے تھے وہ ہم سے نہیں ہوئے سارے دیش کوئی بھی دیش نہیں ہے جو exception ہے سارے دیش جو بڑے ہیں جو گریب سے امیر بنے ہیں in the last سو سال میں انہوں نے ایک منتر فالو کیا ہے وہ ہے وہ منتر ہے export of labor intensive manufactured goods مطلب جہاں labor زیادہ لگتی ہے اور جو manufacturer factory مطلب جو factoryوں کے low technology بھی ہو سکتے ہیں جیسے کھلونے جیسے کپڑے جیسے جوتے ایسی چیزوں ایسی جو سب چیزیں ہیں یہ چیز سب نے یہ کیا ہے آخری دیش یہ ہے چائنہ شروع جپان نے کیا پھر korea تائیوان سنگپور ہنگ کانگ سب سب نے جو باقی middle class دیش ہو گئے ہیں اور ہماری آجی workforce مطلب جو labor ہے وہ agriculture میں ہے وہ کسان ہے اب کسان لوگ software jobs تو نہیں جائیں گے ایک ڈام تو یہ ہم نے ایک قسم کی skipped skip کر دیا تو اس لیے یہ ہماری کمی ہے تو گورنمنٹ کو one point ایک آگ رت کے ساتھ یہ problem حل کرنا پڑے گا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گورنمنٹ کی گلتی ہے یا پیسلی گورنمنٹ کیلتی ہے یہ شروع سے تیس سال سے یہ problem چل رہا ہے اور گورنمنٹ کو یہ بھی پتا ہے اور یہ گورنمنٹ کو سوال بھی جواب بھی جانتے ہیں کہتے ہیں بہت بہت بھائی ہم ہم ہمارے پاس اتنی بڑی مارکیٹ ہے نہیں بالکل نہیں ہے ہماری مارکیٹ چھوٹی ہے اور کیوں چھوٹی ہے کیونکہ آہستہ مارکیٹ بڑھتی ہے آبادی ہے ہمارے دیش میں لیکن مارکیٹ ابھی چھوٹی تو ایکسپورٹ ضروری ہے اور ایکسپورٹ بڑی کمپنیوں کو کرنا پڑے گا یہ چھوٹی جو کر رہی ہے ہماری کمپنی چھوٹی جوٹی ہوتی ہیں باقی جو ہیں چین کی یا ویتنام کی یا اندونیش ہماری جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی کمپنیاں بہت بڑی ہیں تو اب لیور لاؤز بدلنے پڑیں گے آسان کرنا پڑے گا زمین کھرید نا یہ سب ریفارمز کی ضرورت ہے یہ ریفارمز جو پشلی گورنمنٹ نے کوشش کی کرنے کی پر ضرور کرنے پڑیں گے اور یہ ایک اور فائدہ ہے کہ گورنمنٹ میں چندر بابو نائیڈو پارٹنر ہے کوالیشن میں اور وہ صرف ایک پولیٹیشن ہے ہندوستان میں جو انسٹنکٹیو ریفارمر ہے بائی قدرتی ریفارمر جو انہوں نے ہیدر آباد میں کیا کمال کر دیا اکیلے تو اس لیے اس کی مدد لینی چاہیے مورل سپورٹ لینی چاہیے اور یہ سوال حل کرنا ہے سر ورل بینک کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو کرشی اتھپادن میں صدھار اور مدرہ سوٹی میں گرابٹ سے جو نجی خپت وردھی کو لاپ مل سکتا ہے لیکن سر کرشی پر ایک طرف گلوبل وارمنگ کا سایہ بھی منڈ رہا ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سانومان کو ہماری کرشی relatively اچھی حالت میں ہے یہ پرائس رائز تھی نا اس سال کی کنزومر پرائس رائز وہ اس کا کارن تھا پرشلے سال اچھا نہیں تھا مونسون اچھی نہیں تھی بارش کم تھی اس سال اچھی پریڈک کیا امیت میں اچھے بارش ہوگی یہ پرابلم پرابلم ایک سچی یہ ہے کہ ہم کسان کو پنش کرتے ہیں چونکہ ہر بار ہم بند کر دیتے ہیں ایکسپورٹ تو یہ نہیں کرنا چاہیے مطلب ایکسپورٹ کسٹمرز کو جو جو کشی کے جو laws تھے وہ بہت بڑیا تھے اور وہ پر یہ جو ریفارمز ہوتے ہیں ان کو بیچنا پڑتا ہے موڈی جی کی کمی تھی کہ انہوں نے بیچا پرسویڈ کرنا پڑتا ہے مارگریٹ تیچر بڑی زبردست ریفارمر تھی وہ کہتی تھی کہ میں 20% ٹائم بتاتی ہوں ریفارم کرنے میں 80% ٹائم بتاتی ہوں بیچنے میں لوگوں کو اپنی پارٹی کو اپوزیشن کو تو یہ ہمیں صبر سیکھنا پڑے گا بلکل سب بہت بہت آسانی سے سمجھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بہت دوزار چوبیس کے لوگ صبح چناو میں بی جے پی وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکی جو اسے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس پہ ملی تھی خود وار نصی سنسدی شیطر سے پردھان منتری کی جیت کانتر پشلی بار سے گھڑ گیا لیکن کیا اس سے پردھان منتری کی لوگ پریت میں کوئی بڑی گراؤ آئی اپس سوس انڈیا بس شہری علاقوں میں لگاتار سروے کرتی رہی ہے جس کے تازہ نتیجے بتا رہے ہیں کہ پردھان منتری موٹے طور پر پہلے کی طرح لوگ بنے ستر پتش تک آ چکا ہے لیکن دسمبر 2022 میں پردھان منتری کی لوگ پریت بس ساٹھ فی صدی کی تھی جو فروری 2023 میں 67 فی صدی پر آ گئی اور ستمبر 2023 میں 65 فی صدی تک رہ گئی یعنی مائی میں پردھان منتری پھر بھی خاص سے لوگ پریت گئے یپ صدی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ دیش کے کن حصوں اور ورگوں میں پردھان منتری کو کتنی لوگ پریت آتا ہے پردھان منتری کے روپ میں ان کے کام کو کی سرور کے نتیجے بتاتے ہیں کہ پردھان منتری کے پردھان دیا جب کی پور وی شیطر میں 83 فی صدی لوگ ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں پکشمی شیطر کے 75 فی صدی لوگ نے ان کے کام پر مہر لگائی جب کی ٹیئر وان شہروں میں 85 فی صدی لوگوں نے ان کے کام کو سر رہا جب کی ٹیئر تین شہروں میں 76 فی صدی چلا جاتا ہے سر میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ الگ شیطر میں سرکار کے پردرشن کو لوگ نے کس طرح دیکھا اس کے مطابق شکشہ صفائی سواست میں سب سے اچھا کام مانا جا رہا ہے پردوشن پریعاورن گریبی مہنگائی بھشتا چار کو بیچ کی رینک ملی ہے جبکہ بیروزگاری کے ماملے میں سرکار کا کام سب سے کم مانت حاصل کر رہا ہے تو یہ سروے بتاتا ہے کہ پردھان منتری مودی کی لوگ پریت چندر بابو نائیڈو نے آج پردھان منتری مودی کی موجودگی میں آندر پردیش مکھی منتری پت کی شپت لی جن سینا پرموک پاون کلیان اور چندر بابو کے بیٹے نار لوکی بھی منتری بنے پاون کلیان مکھی منتری بن سکتے ہیں شپت سمار و میں سمیت کئی دگجوی پہنچ ادھر اوڑیسا میں موہن چرم مان جی نیلی مکھی منتری پت کی شپت شپت سمار میں شامل ہونے سے پہلے پردھان منتری مودی نے روڈ شو کیا اور اوڑیسا کی سب سے کم عمر کی ودھائی کو پاس ن مح پات برہم گری سے مح چنی گئی ہیں ان سے بات کی ہمارے سیہوگی سوارو کپت نے ہمارے ساتھ اپ مح پات ہے جو اس وقت ڈی ٹی وی انڈیا پہ ہمارے ساتھ ہے اپ سب سے پہلے تو آپ نے جیتا ہے اڑیسا ویدھان سب سے نوجوان ایم ایل اے ہے تو یہ ضرور ایک بہت ہی مہتوپون مومنٹ ہوں گے بہت ہی مہتوپون مومنٹ ضرور بہت ساری زمیداری بھی ہم پر ہے میری عمر آج کی تاریخ میں 26 سال ہے 26 سال کی ایک لڑکی پہ 26 سال کے مہلا پہ برحمہ تاریخ ریپریزنٹ کرتے ہیں جین زی جیسے آپ نے کہا اور آپ جیسے نوجوان لوگ پولیٹکس میں آج کل نہیں آنا چاہتے لیکن ریشان میں اس بار ہم نے کافی سارے اگزامپلز دیکھا ہے آپ بھارتی جنت پارٹی سے کانگریس سے سوفیا فیردوس یا مہلائیں جین زی مہلائیں پولیٹکس میں آنا یہ بڑی بات ہے راجنیتی کیچڑ ہے دس سال پہلے انہوں نے یہ چیز بولی تھی مجھے تب سمجھ میں نہیں آئی تھی تب میں 16 سال کی چھوٹی بچی تھی سکول جاتی تھی آج دس سال بعد جب اسی کیچڑ سے کمل کھلا ہے سب سمجھ آرہا ہے جن زی کے احساب سے مجھے یہ زمداریہ اسی لیے ہے کیونکہ مجھے اپنے پیرز اپنے ساتھیوں کیلئے بھی کچھ کرنا ہے بھوشیو کی آنے والی پیڈیو کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور اگر ہم ابھی زمداری نہیں لیں گے تو آخر کون لے گا مہلا اوپر مکھے منتری کا اوٹ لینا یہ بھی کہا تھا کہ ممبائی میں اپنے پڑھائی کمپلیٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ کام کرنا چاہوں گی آج جب آپ جیت کے آئے ہو اور ساتھ ساتھ پوری کے سیٹ بھی بیجی پی نے جیتا ہے یہ ضرور ایک بہت اچھا فیلنگ ہوگی بہت ایموشنل مومنٹ بہت اپنے گھر ہی آنا ہے اور شاید یہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ جہاں میرے سورغت پتاجی کا جن ہوا تھا اُسی پرموگی مٹی میں اُدھر کے لوگوں کی سیوہ کرنی ہے اور اپنا جیون اسی میں سمرپت کرنا ہے ایموشنل بات کرنے کے لئے بہت 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 دھانیواد آپ کے پولیٹیکل کریئر کے لئے بہت بہت شپ کام اُدھر لوگ سکم میں لوگ سبھا کے ساتھ ساتھ ادھان سبھا چناب بھی ہوئے جس میں ایک بار پھر سے مکھے منتری بنے سکم کرانتکاری مورجا کے پراموک پریم سنگ تمہ جو چاملنگ سنکار میں بھی منتری رہ چکے ہیں انہوں نے چاملنگ کے پچھس سالوں کے شاسن کو سماپ کیا ان کا کہنا ہے کہ 2014 کے بعد سے اترپور کی کنر سے دوری گھٹی ہے دو ہزار چودہ کے بار جو پہلا 39 کا جو سونس تھا وہ بدل چکا ہے جیسا 39 میں جو تھا وہ چھوٹا چمٹا ہو رہا ہے پہلا جب ہم چاملنگ ساہب کے ساتھ بھی پندر سال کام کیا ہوں از امینیسٹر تو ہم سنٹر گرمنٹ میں جب کانگریس گرمنٹ تھا وہاں سنٹر گرمنٹ میں جب ہم سنٹر گرمنٹ کا لیڈر سے ملنے کے لئے پندر دن ایک مہنا تک ملویٹ کرنا پتا ابھی تو ہم لوگ فٹک سے ملتا ہے جائے مل جائے ایسا ایک موڈی شرکھار کا موڈی ساہب ایک سونس آگی پورا 39 کو پورا 39 بھی ایک ہمارا ابینا حشہ ہے ایسا سوچ کہ کام کے کارن ابھی ہم لوگ بہت آگے بڑھ سکھا ہے تو سکم کی کیا امیدیں ہیں اپنی جنجاتیوں کے لیے اپنے راج کے لیے جلوائیو پرورتن کو روکنے کے لیے بھارت کے لکش میں سکم کا بڑا یوگتان ہے دیکھئے سکم کے نو نرو آچ مکھی منتری پریم سنگ تماغ کے ساتھ نگمہ سہر کی پوری بات چیت رات ساڑھے تس بجے اور اب بات راجستان سے جائپور سے خبر ہے جائپور میں ایک ودیشی محلہ کو چھے کرو روپے میں بیچی گئی نکلی جھولری کے معاملے میں پتہ پتر کے خلاف لوک آؤٹ نوٹس جاری ہو گیا ہے اس معاملے میں فرضی سرٹیفیکر جاری کرنے والے نانکی شور کو گرفتار کیا گیا لیکن جویلرز گورف سونی اور راجندر سونی پولس کی گرفت سے دور بتائے جارے نکلی زیور کروڑوں میں بیچنے والے اتنے مال مال ہو گئے کہ انہوں نے چار کروڑ کا ایک فلیٹ جیپور میں خریدا امریکی ناغرک چیرش نے اٹھارہ مائی کو جیپور کے مانک چوک تھانے میں یہ معاملہ درج کر بایا اس محلانے گورف سونی سے دو سال میں چھ کروڑ سے زیور کے زیور خریدے اپریل میں امریکہ میں لگی ایک پردشنی میں جانچ کرانے پر زیور نکلی پائے گئے اس نے جیپور آ کر گورف سے بات کی تو اس نے زیور بدلنے سے منع کر دیا اور جھوٹے کیس پھسانے کی دھمکی دے کر بھاگ گیا بعد میں گورف نے محلہ کی جھوٹی شکایت بھی کر دی اس سے پریشان ہو کر محلان ایمبیسی میں شکایت کی اس کے بعد ہی ایف آئی آر درج کی گئی